لَكُمْ فِرُوحِ پھوپی کے لڑکے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے عورتیں کیسے رہیں عام لباس میں جسے نارمل گھروں میں جو پہنتے ہیں انہی لباسوں میں وہ رہیں اور دپٹے کے ساتھ ہمیشہ دپٹے کو لازم کر کے اچھی طرح وڑ کر رہیں یا دپٹے کے بغیر بھی رہنے کی اجازت ہے برخہ پہن کر پردے کے ساتھ رہنا ضروری ہے یا اس کے بغیر ان سے بات چیت وغیرہ کبھی موخہ کبھی کبھی آ جاتا ہے گھر کے اندر رہتے ہیں سب بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو یہ مستورات کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں سب ایک ساتھ ہیں لیکن نئی سے جو نامحرم ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کا بھی موخہ آ جاتا ہے خاص طور پر گھرے لو جو فنکشن ہوتے ہیں گھر کے تقریبات ان کے اندر ایسا موخہ آتا ہے تو اس کے لیے اس سلسلے میں مسئلے کا کیا حل ہے جواب والد صاحب سگے بھائی یہ سب محرم میں آتے ہیں ان کے سامنے اگر بال ہاتھ کھل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ماموزاد بھائی یعنی مامو کے بیٹے چچا کے بیٹے وغیرہ اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی غیر محرم ہیں انہی کی طرح دوسرے اور بھی جو غیر محرم ہیں ان کے سامنے عورتوں کو دپٹے کے بغیر آنا یا ان سے بے تکلفے سے بات چیت کرنا ہسی مزاخ کرنا یہ سب چیزیں بلکل جائز نہیں ہیں حرام ہیں احسن الفتاوہ میں لکھا ہے عورتیں جو جالیدار دپٹہ ہمارے زمانے میں نیٹ کی اوننی بولتے ہیں نیٹ کی اوننی ان کا اوننہ نہ اوننہ دونوں برابر ہے عورتیں جو جالیدار دپٹہ اونتی ہیں اس کا اوننہ نہیں اوننہ دونوں برابر اس سے پردے کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوتا لہٰذا موٹا دپٹہ اچھی موٹی سی اوننی جس میں بلکل اندر دکھائی نہ دے ووننی ایسی ہو کپڑے ایسے ہو کہ جسم کے اندر کیا حصہ دکھائی نہ دے ووننی ایسی ہو کہ سر دکھائی نہ دے سر کے بال دکھائی نہ دے ایسی ووننی چاہیے تو موٹا دپٹہ ہو ایسا ہی استعمال کرنا ضروری ہے چنانچہ جتنے بھی نامہرم گھر میں ہوں جیسے دیور ہو نندئی ہو بہنوئی ہو بھائی جان یہ سب کے سب غیر محرم ہیں نامہرم ہیں ان کے ساتھ تنہائی میں کسی عورت کا رہنا گھر کے اندر دوسرے نہیں اور یہ دو ہیں تنہائی میں کسی کمرے میں رہنا گھر میں رہنا حرام ہے ان سے پردہ کرنا لازم اور فرض ہے لیکن اگر ان کا آنا جانا بہت زیادہ ہو بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے ایسے نامہرم مردوں کا آنا جانا بہت زیادہ ہو سامنے آئے بغیر ادھر ہے کہ ادھر آنا ہی پڑتا ہے گزرنا جانا ہی پڑتا ہے بظاہر فتنے کا بظاہر پورا قوی امید اس بات کی ہے کہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے ان کا غلط خیال نہیں ہے ان کی نگاہیں خراب نہیں ہیں فتنے کا کوئی اندیشہ بھی نہ ہو تو اب برخے کے بغیر یعنی حکم تو یہ ہونا تھا کہ گھر میں اگر یہ لوگ رہتے ہیں تو ان کے سامنے بھی برخے کے ساتھ ہی زندگی گزارنا آنا جانا ہو کمرے سے باہر کچن میں آنا ہے پکوان دیکھنا ہے گھر کے اندر حال میں کوئی کام کرنا ہے تو روم میں جانے تک روم میں اکیلے میں جانے تک برخے کے ساتھ جیسے باہر برخے کے ساتھ عورت جاتی ہے اسی طرح برخے کے ساتھ ہی رہنا ان کے سامنے لازم تھا مگر تنگی ہوگی عورت کو اور فتنے کا کیا بھی اندیشہ بھی نہیں ڈرنے کی کوئی بات بھی نہیں ہے ایسا غلط خیال غلط نگاہ والا وہ آدمی نہیں ہے تو ایسے وقت میں ان کے سامنے چہرہ اور ہتیلی ضرورت پر کھولنے کی اجازت ہے بشرت ہے کہ کوئی زیب و زینت نہ ہو یعنی اچھے کپڑے اچھے اچھے کپڑے پہن کر یہ لوگ گھر میں رہتے ہیں تو ایسے وقت میں اچھے اچھے کپڑے پہن کر زیورات پہن کر میک اپ کر کے سور کر ان لوگوں کے سامنے آنے کی بلکل بھی اجازت نہیں ہے اس کے لیے بلکے شوہر کے علاوہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اگر عورت میک اپ کرتی ہے بنتی سورتی ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے اور نندئی بہنوی دیور اور اس طرح کے دیگر نام حرم رشتہ داروں کو اپنی طرف ان کی نگاہ کرنے کے لیے کھینچنے کے لیے اگر کریں تو سخترین حرام ہے اس کو تو زانیا زنا کرنے والی عورت تک بھی کہا گیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ سر کے بال یا بدن کا کوئی بھی حصہ ان کے سامنے کھولنا کسی بھی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے ضرورت پر صرف چہرہ اور ہتیلی کھول لینے کی اجازت ہے وہ بھی میک اپ وغیرہ کی شرط میں نے کہا کہ بنے سورے بغیر اچھے 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 زیورات میک اپ وغیرہ کر کے کرے بغیر کر کے آنا صحیح نہیں ہے اللہ تعالی